پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شاہنہِ بصیرہ شاہنہِ بصیرہ شاہنہِ بصیرہ شاہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سی بی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں لوگو میں فاطمہ ہوں یہ کتاب بین الاخوامی ایوارڈیافتہ کتاب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ بحجت قلب مصطفیٰ سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے اور ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں یہاں پر ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر فائیو پہ ہم داخل ہو گئے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر ففٹی فور سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ کہ ہم بی بی کے خدبے کو پڑھ رہے ہیں اس کی تفصیلات اس کی شرعہ اور اس کے بارے میں ساتھ ساتھ جو قرآنی آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ سب کچھ ہم ساتھ ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں آئیے ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی جہاں پر ہم وہی سے آگے چلتے ہیں پیچ ففٹی تری پہ ہم نے لاسٹ پیرگراف یہ پڑھا تھا کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں قاتل پڑے ہوئے ہیں اور ادھر آئے ہر دن ادھر ہزاروں قتل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ خالق انسان نے جو قانون دیا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی آئیے اب آگے چلتے ہیں کتنے تاجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے صاحبان دانش و بینش سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا کہ یا اولیل یا اولیل الباب اور اس کے بعد کا جملہ ہے کہ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خالقِ عرض و سماء صاحبانِ عقل سے خطاب ہے کیونکہ وہ عقل کی قوت سے فکر و فہم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں جب وہ قانون قصاص میں غور و خوص کریں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قانونِ قصاص قتل کو روکنے کا احسن و اقویہ وہ افضل قانون ہے نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانونِ الٰہی کو مہجور و مطروک کر دیا گیا ہے قانون غرب و فرنگ غین رے بے و فیرے نونگا فرنگ کو قانونِ خداوندی پر ترجیح دے دی گئی ہے اور اسے الٰہی قانون پر برطری دے دی گئی ہے شاید اس سے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور یہاں پر سوالیہ نشان تھا اگلے پیراغراف میں ہے کہ آج کا مسلمان کس صورت میں اپنے لیے سیادت عزت اور استقلال کی امید رکھ سکتا ہے جبکہ وہ یہود و ہنود و نصارہ کی تقلید کو اپنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے شعار و آثار پر بھی اغیار کے شعار کو غلبہ دے رکھا ہے اسلام کی تاریخ کا تعلق تاریخ حجرت سے ہے مسلمانوں نے اسے نسیان کی تاریخی کے حوالے کر رکھا ہے تاریخ عیسوی میلاد عالم اسلام کے ہر ملک اور ہر شعبے پر چھائی ہوئی ہے اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے یہ موضوع ایک تلانی موضوع ہے ان مختصر صفحات میں گنجائش نہیں ہے کہ سیر خاص سیر حاصل بحث کی جائے پھر لکھا ہے کہ اس سوز و ساز کے مزید ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا کسی دن اسلامی ممالک کے قوانین الہی قوانین کے طالب میں ڈھلیں گے میرا گمان تو یہی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور اس کے بعد بی بی کے الفاظ ترجمہ کے ایفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ بنایا اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں بن نزور کا لفظ نقل ہے نظر نون زال رے انورٹیڈ کومہ میں اور ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے ایفائے نظر ضروری اور لازمی عمر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فتح آیت نمبر دس ترجمہ انورٹیڈ کومہ کے اور جس نے اس بات جس کا کہ اس نے خدا سے اہد کیا ہے پورا کیا تو اسے انقریب بھی عجرِ عظیم عطا فرمائے گا انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے اہد و پیمان کو پورا کرتا ہے تو اپنے لیے مغفرت کا سامان مہیا کرتا ہے پھر بی بی کے ہم پیج ففٹی فائف پہ آگئے ہیں پھر لکھا ہے کہ ناپ تول یہاں پہ بی بی کے الفاظ کا ترجمہ کہ ناپ تول کو فری دہی کا توڑ بنا دیا انورٹیڈ کومہ کلوز اس کے آگے کہ ملکوتی خطیبہ نے اپنے اس جملے میں عالم انسانیت کے اقتصادی اور اجتماعی اور سیاسی حقوق بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے اسلامی اقتصادی نظام میں بائیہ مشتری بے الف حمزہ این بائیہ مشتری دونوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ ناپ تول اور خرید و فروغ میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ناپ تول میں کسی کا حق پامال نہ ہو لوگوں کے ساتھ عدالت و امنیت کی اساس پر سلوک کریں ظلم و ستم اور خیانت سے بچیں ناپ ناپ تول میں کمی سراسر دھوکہ ہے اور فریب ہے اب یہاں پر بی بی کے کلام کا اگلا حصہ کے شراب خواری کی حرمت کو رجز سے پاکیز کی قرار دیا لکھا ہے کہ ایک دوسرے نسخے میں الفاظ یہ ہیں کہ ول انتہائ ان شرب شرب الخمور کہ ہم نے آئے تطہیر میں رجز کی تشریح میں رجز کے بہت سے معانی نقل کیے ہیں شراب خوری رجز و پلیدی کی اقسام میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ماہدہ کی آیت نمبر نائنٹی نائن زیرو ترجمہ انورٹڈ کومہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو بس ناپاک شیطانی کام ہیں تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ فلاح پاؤ انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ شراب کی تباہ کاریوں پر مسلم وغیر مسلم محققین نے بہت کچھ لکھا خود شراب ایک پلیدی ہے اور سراپا تباہی و نابودی ہے اس کی تباہ کاریاں معاشرے کو بیماریوں کے وائرس کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں جب میخورگی اور بدمستی عام ہوتی ہے تو تاقل ورشد رے پہ پیش رے شین ڈال کا خاتمہ کر دیتی ہے اور معاشرتی تہذیب و تمدن کو قتل کر ڈالتی ہے جب آپ رجز کے معانی میں غور و فکر کریں گے تو شراب کے نقصانات آپ پر واضح ہو جائیں گے پھر لکھا ہے پیج ففٹی سکس پہ ہم آگئے ہیں کہ وَعِجْتَنَابُ وَعِجْتَنَابُ القُزْفِ حِجَابًا انِ لعنت کہ تہمت سے پرہیز لعنت سے محافظت کی زمانت ہے یہاں پر پھر لکھا ہے کہ ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ ہیں کہ وَعِجْتَنَابُ فَزْعَزْفِ فَعِجْتَنَابُ قَزْفِ مُحْسَنَاتِ اسلام وہ عظیم دین ہے جو انسانوں کی عزت و انشرافتوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ان کی کرامات و بزرگواری کا امین و محافظ ہے کسی کی عزت و عبرو پر الزام و تحمت کو جرم شمار کرتا ہے اسلام نے اس تحمت و الزام کی دنیاوی اخروی سزا مقرر کی ہے اسلام کی نگاہ میں کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر زنا کی تحمت لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے خدا و تعالی ہرگیز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے کسی کی شخصیت کو داغ دار کرے یا اس کی ناموس و عبرو پر بٹا لگائے اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ چار گواہ پیش کرے اگر وہ گواہوں کے ذریعے اپنے الزام کو ثابت نہیں کر سکا اسلام نے اس کے لئے سزا مقرر کی ہے دین اسلام قطن اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دے اور اس کی زبان انسانوں کی عزتوں اور نوامیز کی دھجیاں اڑاتی پھرے یہاں پر لکھا ہے نون واؤ الف میم یہ سین پھر لکھتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور آیت کی آیت نمبر چار اور پانچ ترجمہ انورٹڈ کومہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں اور پھر اپنے دعوے پر چار گواہ پیش نہ کریں تو انہیں اسی کوڑے مارو اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یاد رکھو کہ یہ لوگ خود بدکار ہیں مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے سورہ نور میں ایک ترجمہ انورٹڈ کومہ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لانت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا ہم پیج ففٹی سیون پہ آگئے ہیں لکھا ہے سیدہ آلم کی اس جاویدانہ گفتگو سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنی زبان کو دوسروں پر تحمت لگانے سے روکتا ہے تو وہ لانت سے بچ جاتا ہے لانت کا لغوی معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے پھر بی بی کے الفاظ انورٹڈ کومہ ترک سرقہ کو عفت و پاک دامنی کا سبب قرار دیا ہے انورٹڈ کومہ کلوز لکھا ایک اور مقام پر یہ الفاظ ہیں انورٹڈ کومہ کے چوری جیسے چوری جیسے پست ترین فیل سے بچنے کو پاکیز کی امانت داری کا وسیلہ قرار دیا انورٹڈ کومہ کلوز لکھا انسانی ہاتھ عزت و عظمت کا حامل ہے جب تک وہ امانت دار اور افیف رہتا ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے افیف جاتی رہتی ہے کیونکہ اس نے قانون عدالت کا احترام نہیں کیا اب اس کا احترام جاتا رہا ہے اب اب ہجے کرتے اس کی اب اول ماری آئین آئین پہ پیش ہے پھر آئین ریچ چھوٹی ہے انہوں نے شیر کی زبان میں سید السادات السید مرتضی علم الحد رضوان اللہ علیہ سے پوچھا یہاں پہ اس شیر ہے یہاں پہ اس شیر کوئی ترجمہ لکھا ہے کہ جس ہاتھ کی دیت پانچ سو سونے کے دینار ہیں اگر وہ ایک چوتھائی دینار چوری کرے تو اس معمولی چوری کے عوض کیوں کٹا جاتا ہے انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا اور پھر اگلا جو شیر ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیج ففٹی ایٹ پر آگئے ہیں ففٹی نائن بھی ساتھ ہی پڑھیں گے اور اگلا جو شیر ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ نے جواب میں خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالی نے امانت تو امانداری کو بے پناہ عزت و عظمت عطا کی ہے امانت میں خیانت زلت اور رسوائی ہے اے اقلمن آفریدگار کی حکمت و دانش میں غور و فکر کر اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ اس بیان سے واضح اور آشکار ہو جاتا ہے کہ خیانت اور چوری سے ہاتھ کی امانت اور پاکیزگی زلت اور رسوائی میں بدل جاتی ہے جب انسان چوری اور سرقہ کو ترک کرتا ہے اور اس گناہ و جرم سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو اس کی افت اور امانت زندہ اور تابندہ رہتی ہے کشف الغمہ میں یہ جملے موجود ہیں ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں پر لازم کیا ہے کہ وہ یتامہ کے اموال کو خرد برد کرنے سے بچائیں اور ان کے اموال کی حفاظت کریں اور ریایہ کے حقوق میں عدل کو لازم رکھیں انورٹڈ کومہ کلوز عربی زبان میں یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا والد یا والدہ موجود نہ ہو یا دونوں اس جہان سے رخصت ہو گئے ہوں ان یتامہ کی اپنے والدین سے میراز ہو اور وہ یتامہ اپنی سغر سنی سواد غین رے سغیر سنی کی وجہ سے اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں ان یتامہ کے قرب و جوار میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کی خرد سالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال غصب کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یتامہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں فرمایا سورہ نسہ کی آیت نمبر دس جو لوگ یتیموں کے مال نہ چٹ جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور ان قریب واصل جہنم ہوں گے خدا تم لوگ اس ظلم کے ارتکاب میں جہنم کے مستحق نہ بن جاؤ دوسرا جملہ ہے اس میں مراد مال غنیمت ہے یعنی غنائم کا پانچ ماہ حصہ یا وہ مال جو اللہ نے رسول اللہ کی طرف پلٹا دیا ہے مال فدق کی بحث میں تشریح گزشتہ صفات میں موجود ہے اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ بی بی کے الفاظ کے وَلْعَدْلَ فِلْأَحْكَامِ اِنَاسً لِرْرَائِيَتِ بَطُولِ اَزْرَاس سلام اللہ کی گزشتہ صفات میں عدل و انصاف پر گفتگو موجود ہے کہ عدل کا دائرہ کار خانے سے خانوادے تک اور خانوادے سے محول اور مارش تک ہی محدود نہیں بلکہ عدل و انصاف کی بے قرانیاں پوری کائنات پر بھاری ہیں اس جملے سے آپ نے فرما رواؤں اور حکمرانوں کو خطاب کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر قانون عدل کو نافذ کریں عدل و انصاف کی روشنی میں کام کریں اور ایک فطری بات ہے کہ یہ صاحبان اقتدار و اختیار اپنے آپ کو آسمانی مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر خیال کرتے ہیں کہ وہ حکمران ہیں اس لیے وہ محترم و مکرم ہیں وہ غرور و تکبر کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتے ہیں یہ ہے حال حکمران کا کہ جو بدمستی میں مستو مصروف نظر آتے ہیں معاشرے کا دوسرا پہلو عوام اور ریایہ کا ہے کہ وہ حکمران اور اپنے درمیان احساس اجنبیت رکھتے ہیں وہ ان سے دور اور بہت دور رہتے ہیں کیونکہ ایک شہری یہ اجازت نہیں رکھتا کہ وہ جب چاہے آزادانہ طور پر کسی صدر وزیر مشیر وغیرہ سے ملاقات کر سکے اور اپنی شکایت پیش کر سکے اور اپنے حقوق حاصل کر سکے یہ وہ کیفیات ہیں جو عوام اور حاکم کے درمیان دوری اور اجنبیت پیدا کر دیتی ہیں یہاں سے کسی معاشرے کی بدبختی کا آغاز ہوتا ہے اور حکومتوں کے خلاف بغاوت جنم لیتی ہیں اگر حیات حیات حاکمہ عدل و انصاف کا نظام قائم کر لے اور عوام کے حقوق کی پاسداری کریں تو اس طریقے سے مظلوم کے دل میں امیدیں کروٹ لیتی ہیں بلکہ عوام میں اپنے حکمرانوں سے مانوسیت پیدا ہوتی ہے ملک و ملت کا ہر فرد اپنے حکمرانوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے ایک بیٹا اپنے والد کو یا ایک طالب علم اپنے استاد یا ایک مریض اپنے طبیب کو یا اپنی آیادت کرنے والے کو دیکھتا ہے اس طریقے سے عوام اور حکمرانوں میں محبت کا رشتہ جنم لیتا ہے اس طرح دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے تعاون اخوت محبت اور الفت حاصل ہوتی ہے ہم پیج سکسٹی پر آگئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر اسلوب کتاب کا پاس نہ ہوتا تو مزید اپنی بحث جاری شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو لکھا ہے شرک عظیم ترین ظلم ہے شرک کفر کی ایک قسم ہے اور حق ستیزی سین تے یہ زی چھوٹی ہے بندگان خدا پر واجب ہے کہ وہ شرک سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی خالصانہ بندگی و عبادت کریں اور لوگوں کی حقوق کی پازداری کریں سیدہ عالم نے اس مقام پر اپنے خدبے کے اس حصے کو قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کے ساتھ مکمل کیا اس حصے کو کہ بی بی فرماتی ہے جو کہ سورہ عالم عمران کی آیت نمبر ون زیرو ٹو ہے ترجمہ پس اللہ سے باقاعدہ ڈرتے رہو اور جب بھی مرنا اسلام پر مرنا اور ساتھی سورہ فاطر کی آیت کے آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ کے اللہ تعالیٰ کے عمر اور نہیں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس لیے اس کے بندوں میں سے خوف خدا رکھنے والے صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور یہاں پر پیج سکسٹی کے اوپر سیدہ عالم سلام اللہ کے جان فضا خدبے کا دوسرا حصہ مکمل ہوا اور اب ہم پیج سکسٹی ون پر سیدہ عالم سلام اللہ کے جان فضا خدبے کا تیسرا حصہ پڑھیں گے ثم قالت ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ وابی محمد صلى اللہ عليه وآله اقول عودا وبدأ ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم فان تعزوه وتعرفوه ای ان تنسبوه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم واخ ابن عم دون رجالكم ولن اعم المعزی رجالیو اليه صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ الرسالة صادعا بالنذاره مائلا عن مدرجة المشركين باربا ثبجهم آخذا باکرامهم داعيا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الاصنان وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفر الليل عن صبحه واسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيذ النفاق وانحلت عقض الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الاخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردتي أهل الكتاب كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها وهنا تشير إلى أمير المؤمنين علي قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد لهبنا بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الله لومة لائم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال ترجمہ لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری یہی بات اول اور آخر ہے اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط بات کرتی ہوں اور وہ تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے ان پر تمہاری زحمتیں پر مشقت تھیں وہ تمہاری بھلائی و بہتری کے خواہاں اور صاحبان ایمان پر رحیم و مہربان تھے اگر تم ان کی ذات میں غور کرو اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تم لوگ تمام عورتوں میں انہیں صرف میرے ہی والد گران قدر پاؤگے اور جب تم مردوں میں غور کروگے تو انہیں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤگے اور اس نسبت کا کیا کہنا میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا مشرقین کے شر سے بے خوف ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور اللہ کے دین کی طرف دانی شو حکمت اور مویزہ حسنہ میم و آئین زوے ہے اور حسنہ مویزہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی انہوں نے بتوں کو اور بت سازوں اور بت پرستوں کو درہم برم کیا اور مشرقین کے سرداروں اور وڈیروں کو سرنگوں کیا آخر کار مشرقین کو شکست ہوئی اور وہ پشت دکھا کر فرار ہو گئے آخر کار ظلم و بربریت کی تیرہ و تاریخ و طولانی رات ڈھل گئی نور حق کی زوف شانس سہر نے کروٹ لی رہبر دین کی آواز بلند ہوئی شیعاتین کی نتک و منتق نون تو اقاف نون پہ پیش ہے نتک و منتق غلط ثابت ہوئی نفاق و افتراق تباہ حال ہو گیا کفر و افترا کی گرہیں کھل گئیں اور تم لوگوں نے روشن چہرہ اور کمر چسپیدہ ملکوتی لوگوں سے کلمہ اخلاص سیکھ لیا جن لوگوں سے اللہ نے رجز کو دور رکھا تھا اور انہیں حق پاکیزگی و طہارت عطا کیا تھا تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے میرے باپ نے تمہیں نجات دی تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زودکار کے لیے چنگاری تھے تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی ہر پاؤں کے مالے پائے مالی تھے اس کو ہجے کرتے ہیں پے علیف حمزہ میم علیف لام چھوٹی ہے ہر پاؤں کے لیے مالے پائے مالی تھے گندہ و آلودہ پانی نوشے جان کرتے تھے بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر درختوں کے پتے چباتے تھے زلت و پستی نے تمہیں گھیر رکھا تھا اطراف و اکناف سے دشمن کے حملوں کے خوف سے حیران و سرگردان تھے لیکن رب جہان نے میرے عظیم عظیم القدر والد کے وسیلے سے تمہیں تمام مسائب و آلام سے بچا کر سکون کی زندگی دے دی خیر ان تمام باتوں کے بعد جب کبھی عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی و تاغی لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ نے اسے بجھا دیا یا جب شیطان نے کہیں اپنے سینگ نکالے یا شرک کے اجدہاؤں نے اپنے مو کھولے تو میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برادر امیر شجاعت امام علیہ السلام کو ان کے قلع قمع کے لیے بھیج دیتے اور وہ اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک اپنی شجاعت و شہامت سے ان کے فتنوں کو کچل نہیں دیتے تھے یا جب تک ان کی بھڑکائی ہوئی آتش کو اپنی شمشیر ستم ستیز سین تے یزے کی آبشار سے خاموش نہ کر دیتے تھے انہوں نے ہر جہد و جہاد میں اپنی ہی جان کو خطرات کی سلکتی ہوئی بھٹیوں میں جھوپ دیا اور خداہند تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کی اللہ کے اہداف کی بلندی کے لیے بھرپور اخلاص کا مظاہرہ کیا اور از راہِ نصب و عقیدہ اور راہِ رسم و حدف میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے وہ سید الاولیاء تھے وہ نمونہِ ہستی تھے وہ معاشرے کی سعادت بھلائی اور نجات کے لیے ہر وقت کمر بستا تھے تم لوگ آرام و آسائش سے زندگی بسر کر رہے تھے ہر درد و سو سے دور اللہ کی نعمات سے استفادہ کر رہے تھے تم لوگ اس انتظار میں تھے کہ انقلابات زمانہ خاندان وحی و رسالت کے اختیارات کو چھین لے اور تمہارے کان اس خبر کو سننے کے لیے بیتاب تھے کہ ہم اہلِ بیت علیہ وسلم کب مسائب سے دوچار ہوتے ہیں تم لوگ میدانِ کارزار سے مو موڑ لیتے تھے راہِ فرار کو کراریت پر ترجیح دیتے تھے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا سامین یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا پیج سکسٹی فور آدھا ہم نے جو پڑھا اور اب پیج سکسٹی فور پر ہی تشریح و توضیح خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں ساتھ ہی پیج سکسٹی فائف پہ پہنچ جائیں گے کہ جب خاتونِ جنت نے اپنی جاویدانہ گفتگو میں شریعتِ مقدسہ کے احکام و قوانین اور ان کے علل و تشریح کی توضیح و تشریح فرما دی فرما دی تو حکومت سے اپنے مغزوب مغزوب حق کا مطالبہ کیا آپ سلام علیہ علیہ نے اس عظیم اسلامی کانفرنس کے حاضرین کی طرف رکھ کر کے خطاب فرمایا کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حق و حقیقت کو چھوڑ کر بیعت کر کے حکومت تشکیل دے دی تھی کیونکہ اسی حکومت نے ہی ان کے حقوق کو غصب کیا تھا سیدہ عالم نے اپنے حقوق کا مطالبہ عوام کے جمع غفیر میں پیش کیا تھا کہ جس فریق کے خلاف آپ سلام علیہ کا مقدمہ تھا وہ حکومت تھی اسی حکومت سے آپ سلام علیہ عدل و انصاف طلب کر رہی تھی ملکہ اسلام و ایمان کا حدف تھا کہ وہ اپنی گفتگو کے بعد حکومت سے بحث و مناظرہ کر کے اسے محکوم کر دیں گی جس طرح کسی مقدمے کے اصول و شرائط ہوتے ہیں آپ نے آپ نے انہی شرائط کو سامنے رکھا کہ وہ خود مدعی ہیں اور دوسری طرف حکومت مدعا مدعا علیہ ہے اس لیے آپ سلام علیہ نے حاضرین میں اپنا تعرف پیش کیا جہاں ایک فریق حکومت ہے تو دوسرا فریق خاندان وحی و رسالت کی شہزادی سیدت نساء العالمین سلام علیہ ہیں آپ نے یہ مقدمہ اس وقت کی عظیم شخصیات کی موجودگی میں پیش کیا یہ شخصیات مہاجرین و انصار تھے جن کا جامعہ اسلامیہ میں ایک وزن تھا موضوع مقدمہ بطول بطول عزراء سلام اللہ علیہ کی وہ ارازی تھی کہ جو کئی برسوں سے ان کی ملکیت میں تھی حکومت نے اپنے حکومتی ذرائع سے ان کی ارازی پر قبضہ کر لیا تھا حالکہ حکومت کے پاس کوئی شرعی جواز نہ تھا اپنی سیاسی کارروائی سے خاندان وحی و رسالت کا حق غصب کر لیا پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آگئی ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں جی ہاں میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں سامین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں اسی ہیڈنگ کے اوپر مزید تفصیلات پڑھتے ہیں خدا حافظ فی امان